راکھی عادل کے اس میں ایک اور نئی بات سامنے آئی ہے کہ عادل کے گھر والے عادل کی بیل کیلئے بہت زیادہ پریشان ہیں خاص طور پر ان کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ عادل کو بیل ضرور ہونی چاہیے یہ لوگ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور عادل خان دورانی کے گھر والوں کا یہی کہنا ہے غصے کا اظہار کرتے ہوئے راکھی پر کہ راکھی نے اتنے برے حال میں پہنچا دیا ہمارے بیٹے کو تو ہم لوگ کسی بھی طور پر راکھی کو قبول نہیں کریں گے بہو کے طور پر بلکل بھی قبول نہیں کریں گے اور ان کے گھر والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ راکھی جس طرح سے میرے بیٹے کو بھسا رہے ہیں اس کا جواب تو ان کو دینا پڑے گا اور راکھی کے ڈیفینس میں اب سانہ خان اور ان کی بہن سہرفشہ بھی آگئی ہیں ان کو ڈیفائن کر رہی ہیں ان کے لیے بول رہی ہیں کہ ہاں کہیں نہ کہیں تو عادل نے راکھی کے ساتھ تھوڑا بہت تو غلط کیا ہی ہے تب ہی راکھی اتنا زیادہ بول رہی ہے اور اتنا زیادہ اس کے خلاف جا رہی ہے اور ان کے وکیلوں کی باتوں سے ان کے بیانوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ عادل کو آج لازمی بیل مل جائے گی اور جیسے ہی عادل کو بیل ملے گی موبی کورٹ سے تو ان کو محسور والے لے جائیں گے گرفتار کر کے محسور جیل میں لے جائیں گے ان کو تو دیکھتے ہیں آج عادل کی بیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور جیسے بیل ہوئی تو محسور جیل والے ان کو لے کے چلے جائیں گے اب عادل کے اس کے حوالے سے کوئی بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے ضرور تب تک کے لئے اجازت دیجئے بائے بائے موسیقی